اسلام علیکم ناظرین افغانستان کے کیپٹن فرید عمر خیل جو انڈیس 501 ڈائریکٹر ایٹ میں کام کر رہا تھا جسے ڈائریکٹر ایٹ چالیس بھی کہا جاتا ہے کوہرات میں چار دن پہلے ہی قتل کر دیا گیا یہ وہی انڈیس محکمہ ہے جس نے اسلامی سکارلرز سیاسی کارکنوں اور کابل میں امن پسند شخصیات کو حلاق کیا ہندوستانی فضائیہ کا آفیسر اتر پردیش کے رہائے سے 50 سالہ وارنٹ آفیسر اندر پار سنگھ نے مقبوضہ کشمیر میں ائر فورس اسٹیشن کالو چک پر خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی بھارت کا احتجاج بھارت کا کہنا ہے کہ پاکستان اور چین سفارتی پروٹوکول کی دھجیاں اڑا کر ہمیں گندے گندے اشارے کرتے ہیں افغانستان میں کابل انتظامیہ کے مقامی حکام کا کہنا ہے کہ زیلہ خواجہ بہاودین میں رات کے وقت طالبان کے حملے میں قومی لشکر کے نو جنگجو ہلاک ہوئے اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے تمام افراد حکومت حامی کمانڈر ملک تاتار کے مسلح جنگجو تھے چائنہ نے مدر آف آل بم بنا دیا ہے چائنہ کا کہنا ہے کہ اس سے بھارت کی ملٹری بیس راہ کا ڈھیر بن جائے گی دنیا کا کوئی مزائل سسٹم اس کو تباہ نہیں کر سکتا افغانستان میں ہنگرہا کے علاقے میں پولیس وین کو مکناتی سی بم سے نشانہ بنایا گیا حکام کا جانی نقصان کے بارے میں بات کرنے سے گریز افغانستان کابل کے علاقے کارتانوں میں نامعلوم افراد نے آج صبح وزارت دفاع کے اہم افسر کو قتل کر دیا چند وجوہات کی بنا پر ترکی نے متحدہ عرب امارات جانے اور آنے والی تمام پروازیں معتل کر دیں چین سے شاندار خبریں محصول تمام پروٹوکول ٹوٹ گئے چین اور پاکستان کے درمیان تاریخی معاہد تیار بھارت کو لداک اور ایران سے نکالنے کے بعد افغانستان سے بھی نکالنے کی تیاریاں شروع کر دی گئیں پاکستان حکومت کا ایک اور بڑا اقدام ضرب عزب سے متاثرہ پندرہ ہزار وزیرستان کے خاندانوں کے لیے ایک سو اسی ملیئر روپے جاری کر دیا گئے پاک پتن شریف پاک آرمی کے بہادر دستے نے آستانہ آلیہ فریدیا حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر کے دربار شریف پر حاضری دی اور سلام پیش کیا سات سو اٹھتر میں پندرہ روزہ سلانہ ارس مبارک کے سلسلے میں انتظامات کا جائزہ بھی لیا بزرگ ہمیشہ کہتے ہیں چاند پر تھوکا وہ واپس اپنے موہ پر ہی گرتا ہے جی ہاں نو لیگیوں نے عمران خان پر ہمیشہ شرابی ہونے کا عظام لگایا مگر ان کے اپنے کرتوت ملاحظہ فرمائے رمضان شگر ملز میں شراب کی بٹی لگانے والے کوئی اور نہیں ان کے اپنے ریڈر حمزہ شہواز شریف ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ رمضان شگر ملز میں یہ شراب کی بٹی کس نے لگائی تو انہوں نے آگے سے لاعلمی کا اظہار کر دیا حکومت پاکستان کا ایک اور بڑا اقدام آج سے تمام سرکاری اور غیر سرکاری کاغذات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ خاتم النبیین لکھا جائے گا حکومت پاکستان نے حکم نامہ جاری کر دیا وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی خصوصی درخواست پر سیم سنگ نے پاکستان میں اسمبلی پلانٹ کھولنے کے لیے رضا مندی کا اظہار کر دیا شگر مافیا کا توٹ عمران خان نے ڈھونڈ لیا سستی چینی امپورٹ کرنے کے لیے ویڈھولڈنگ ٹیکس 5.5 پرسنٹ سے 0.25 ویلیو ایڈر ٹیکس بلکل ختم جبکہ سیلز ٹیکس 17 پرسنٹ سے کم کر کے ایک پرسنٹ کر دیا گیا ہے غیر قانونی شراب لائسنس کیس کے بعد نیب نے اسمان بزدار کے خلاف ایک اور کیس میں انکوائری شروع کر دی اسمان بزدار پر صوبے کے اہم ترقیاتی منصوبوں میں من پسند ٹھیکے دار کو نوازنے کا الزام ہے تو جی ناظرین یہ تھی آج کی نیوز ہیڈ لائنز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں رہے گا نام اللہ کا اللہ حافظ